مرزا صاحب نے جب عقیدہ استوال الارش اور صفت معیت پر بات کی تو یہاں انہوں نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی مرزا صاحب کہتے تو یہ ہیں کہ میں نے اہل سنت کا منج بیان کیا ہے اور ہنفی جو ہیں وہ جہمی ہیں انہوں نے کہا کہ ہنفی جو ہیں وہ جہمی ہیں اور بعض سلفی جو ہیں وہ مجسمہ ہیں پاسٹ کے اندر ایک جہمیاں فرقہ گزر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعویلات باطل کرتا تھا صفات کی جس کی آج کل موڈرن فارم جو ہے وہ ہنفیوں کی شکل میں وجود ہے اور دوسری طرف مجسمہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مازاللہ فیزیکلی کلیم کرتے تھے ایسی چیزیں جس کی موڈرن فارم بعض سلفی علماء ہیں آج کل تو اہل سنت کا منج کیا ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے یہ مرزا صاحب کی زبان میں ہم کہتے ہیں ہم تو لانت کرنے کے قائل نہیں ہے اس طرح ہم تو ہدایت کی دعای کرتے ہیں لیکن مرزا صاحب کی زبانی لانت اللہ علالقاذبین کہ صلفی علماء میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے فضل کرم سے عقیدہ تجسیم نہیں رکھتا مجسمہ کا عقیدہ نہیں رکھتا اہل سنت کا عقیدہ صلفی علماء دنیا میں جہاں بھی ہیں جس کا عقیدہ اہل سنت والا نہیں ہے وہ صلفی کہاں ہے وہ تو صلفیت سے اور اہل سنت ہی نہیں ہے صلفی کہاں سے ہوگا تو اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے آپ نے کہا کہ میں نے اہل سنت کا عقیدہ ڈسکس کیا ہے میں نے بتایا کہ اہل سنت کا منج کیا ہے تو اہل سنت کا منج کیا ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے تو آپ نے کہا کہ ہنفی جو ہیں وہ جہمی ہیں ہنفیوں کو آپ نے کہا کہ جہمیاں کی جو موڈرن فارم ہے وہ ہنفی ہیں ہم یہاں اس معاملے کو ڈسکس نہیں کرتے کہ ہنفی جہمی ہیں یا نہیں ہیں اس معاملے کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں لیکن آپ کا جو الزام احناف پر تھا اور علال اطلاع کا آپ نے کہا کہ سارے حنفی جو ہیں وہ جامی ہیں اس کے مقابلے میں جو جامیاں کا عقیدہ مرزا صاحب وہ تو آپ کا ہے ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آئیمہ الدین جو اہل سنت کے بڑے بڑے امام ہیں جنہوں نے اہل سنت کے عقیدے پر کتابیں مرتب کی ہیں جن کی جلالت اور عظمت پر جن کی عقیدے کی صحت پر امت کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کا جو عقیدہ ہے وہ جامیوں والا عقیدہ ہے ہم نہیں آپ کو جامی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ مرزا محمد علی مرزا جامی صاحب نہیں کہہ رہے ہم ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو عقیدہ آپ کا ہے مرزا صاحب وہ محدثین آئیمہ الدین آئیمہ اہل سنت نے جامیوں کا عقیدہ لکھا ہے اور اس کے دلائل ہم آپ کو آگے دینے والے ہیں تو الزام آپ دوسروں پر لگا رہے ہیں کہ ہنفی جامی ہیں جبکہ جامعہ والا قیدہ خود آپ کے اندر موجود ہے اور آپ نے کہا کہ میں نے اہل سنت کا منج بیان کیا ہے امام ترمزی اور امام مالک کے کمنٹس کی روشنی میں اہل سنت کا منج کیا ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے امام ترمزی کے کومنٹس کی روشنی میں امام مالک کی کومنٹس کی روشنی میں میرے صاحب اس پہ تو بات ہم آگے کرنے والے ہیں کہ امام ترمزی امام مالک اور احمد اہل سنت کا قیدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اور اس کی صفات کے حوالے سے لیکن ابھی میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا میں نے منج بیان کیا ہے تو اہل سنت کا منج کیوں مرزا ہے آپ جب کہتے ہیں میں نہ اہل سنت ہوں نہ میں اہل تشیعہ ہوں نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں نہ میں وہابی ہوں نہ میں ادیس ہوں نہ دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں تو پھر اہل سنت کا عقیتہ کیوں مرزا ہے یہ بات آپ نے کبھی سوچی نہیں کیوں نہیں آپ نے کبھی سوچا کہ میں اہلِ سنت سے بھاگتا ہوں فرار اکتیار کرتا ہوں لیکن پھر بھی اب مجھے جب نام لینا پڑتا ہے تو اہلِ سنت کا نام مجھے لینا پڑتا ہے اور دوسری کوئی آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ میں سننی نہیں ہوں لیکن عقیدہ اہلِ سنت کا لیتے ہیں کیوں نہیں آپ عقیدے میں اہلِ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں عملن آپ نے چھوڑا ہوا ہے قولہ میں صرف زبانی دعویٰ ہے اس کو بھی چھوڑ دیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ عملن آپ کا عقیدہ اہلِ سنت والا عقیدہ قطان نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ میں نے اہلِ سنت کا منجھ بیان کیا امامِ درمزی اور امامِ مالک کے کمینٹس کی روشنی میں امامِ مالک کے کیا کمینٹس ہیں میں ابھی آگے پیش کرنے والا ہوں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں مہزہ صاحب کہ ابھی آپ نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے لیکچر میں امامِ درمزی رحمہ اللہ کو ناصبیت کا تانہ دے دیا کہ ناصبیت دیکھو لوگوں میں گھس گئی تھی امامِ درمزی نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہم نے وہ کے لئے ابھی پھر چلا دیتے ہیں اب حیران ہوں گے کہ یہ ناصبیت اس زمانے میں میں کس طرح گھس چکی تھی یہ درمزی میرے ہاتھوں میں ہے اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے اس میں ذرا دیکھیں یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں 3734 میں جب یہ حدیث ابن باز کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبیل اسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہیں اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمزی کے وہ کہتے ہیں بعض مہدسین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں حضرت علی آٹھ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں امان اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا کول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا یہ دیکھ لیا آپ نے ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکراج ہیں تو آپ صحابی کو لیں گے اپنے باز کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبیل اسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں اور آگے امام ترمزی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو امان لائے وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی فرقہ وارانہ جو بیماری ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں چاہے صلف میں ہو یا خلف میں فرقہ واری تو فرقہ واری ہے تھا تو امام ترمزی رحمہ اللہ کو آپ نے کہا کہ وہ ناصبی ہیں ان پر ناصبیت کا آپ نے الزام لگایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اہل سنت کا منج بیان کیا امام ترمزی رحمہ اللہ اگر اہل سنت ہیں تو پھر ان کو آپ نے ناصبیت کا الزام کیوں جھوٹا ان پر لگایا اور اگر آپ کے ناصبیت وہ ناصبی ہیں تو یہاں پھر کیوں لوگوں سے غلط بیانی کر رہے ہیں کہ میں نے اہل سنت کا منج بیان کیا امام ترمزی کی کمہر شیل ہو سنی تو آپ دوگلی باجیسی کو چھوڑ دیں اللہ کے لیے آپ کسی ایک طرف ہو جائیں یا آپ اہل سنت کو مان لیں اور اپنے آپ کو اہل سنت لگلیئر کریں اور یا پھر آپ کہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ غلط ہیں میں عقیدہ بھی ان کا نہیں لیتا جب آپ نے عقیدہ اسماع و صفات آپ کے بقول حالانکہ یہ بھی دعویت غلط ہے سچا نہیں ہے کہ آپ نے اہل سنت کا عقیدہ اختیار دیا لیکن اگر ہم بالفرد تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ آپ نے استعبال الارش اور صفت امائیت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ لیا ہے تو پھر صعبہ کرام کے بارے میں آپ نے اہل سنت کا عقیدہ کیوں نہیں لیا اہل سنت کا امام یہ نا احمد بن حambال المستدر الحاکم میں صحیح صنف ہے کہ جتنی آحادیث حضرت علی کی شان میں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں حالانکہ احمد بن حambال ایک کٹر قسم کے سننی ہارلائنر ہو چکے تھے آخری وقت میں اسی لئے تو مشاجرات صعبہ اور یہ سارا عام نہیں مانتے ہیں ان کے اس فطوے کو فراد مانتے ہیں اور یہ سارا عام نہیں مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو نعوذ باللہ جب صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنان کے حقیتے کی ہم دعوت دیتے ہیں تو آپ پھر شروع ہو جاتے ہیں امام ترمزی کو بھی ناس بھی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ اور امام ابراہیم نقی تابی رحمہ اللہ تعالیٰ جلیل القدر تابی کو ان کو بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جناب اہل بیعت کا بوس ان کے دل میں بھار گیا تھا اور جو اگلی حدیث ہے ترمزی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے تو ابراہیم نقی تابی ہے اور تابی بھی جونئر تابی ہے سینئر تابین میں منی آتا وہ فوراں کہتا ہے امر کہتے ہیں کہ ابراہیم نقی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں سب سے پہلے تو ابو بکر ہی مان لائے تھے اور تنوں کو پوچھے تو ابو بکر نے زمانہ پایا ہے تو عمر نے بھی زمانہ پایا ہے اور یہ میں آپ کو بتاروں کہ آل امیہ میں کس قدر بغزے اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا تو یہ کیا دوگلی پلیسی ہے اللہ کے لیے آپ اس دوگلی پلیسی کو چھوڑ دیں آپ وہ بات کریں جو آپ کے دل میں ہے سچی سچی بات کریں بہت سی باتیں ہیں جو آپ پہلے اپنے دل سے نکالتے نہیں تھے آپ کے پاس موجود تھیں خاص خوفیہ لوگوں میں کرتے تھے اب آپ کے زمان پر آنا شروع ہو گئی ہیں آپ لوگ کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا جو احلانت ساسگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا تو ساری باتیں آپ اکٹھی کر دیں بہت سی باتیں آپ نہیں کرتے تھے اب شروع ہو گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ شروع ہو گئے حتیٰ کہ سیدنا عبدالقر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے بہت سی باتیں شروع کر دی ہیں بہت سی باتیں آپ نے پہلے نہیں کی تھی آپ کر رہے ہیں تو ساری باتیں اکٹھی نکال لیں ہم تو کہتے ہیں آپ اللہ سے سچی اور پفی توبہ کر لیں اور احلی سنت کے عقیدے پہ آپ آ جائیں رجوع کر لیں دنیا میں آپ کی واہ واہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ دنیا میں واہ واہ ختم ہو جائے آپ آخرت کو یاد کریں اللہ دنیا میں بھی آپ کو عزت دے گا آخرت میں بھی سرکرو کرے گا جب آپ عقیدہ اے سنت کو اپنا لیں گے اور اگر آپ نے مانمانی جاری رکھی دنیا میں بھی اللہ نے رسوائی لکھ دینی آپ کے لئے اور آخرت میں بھی تو رسوائی مقدر ہی ہوگی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیمہ اے سنت کا عقیدہ یہ نام لے کر آپ نے جامیوں والا عقیدہ حمد میں پلانٹ کرنے کی کوشش کی حالانکہ آپ حنفیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جامی ہیں اب فیصلہ تو لوگ کریں گے ہم آئیمہ اے دین کے اقوال قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے فیصلہ لوگ کریں گے کہ جامی ہے کون کیا مرزا صاحب کے عقیدے جامیوں والے ہیں یا نہیں اب ہم آپ سے یہاں یہ عرض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا جو بنیادی طور پر ہم ہمارا مرزا صاحب سے اس صفتِ استواء اور صفتِ معیت میں اختلاف ہے وہ دو طرح کا اختلاف ایک تو اختلاف شاید اس کو لفظی کہا جا سکتا جیسا کہ بعض صلفی علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطلہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور جن آیات میں ہے معاقوم یا معاہم ان کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہے اللہ تبارک وطلہ تو وہ کہتے ہیں کہ صفتِ معیت جو ساتھ ہونے کے صفت کما یلی کو بھی شانی ہی ہے ہم اس میں تعویل نہیں کرتے اس کو علم کے معنے میں اس کو قدرت کے معنے میں نہیں لے کے جاتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کما یلی کو بھی شانی ہی تو یہ ایک اختلاف ہے جو مرزا صاحب سے اور بعض صلفی علماء سے بھی ہمارا ہے اور صلفی علماء کا یہ اختلاف تقریبا لفظی ہے اصولی اختلاف نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ صلفی علماء دنیا میں کوئی ایک صلفی علم ایسا نہیں ہے مرزا صاحب تلاش کر کے دیکھ لیں ایک دنیا میں صلفی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گلاند ہونے کا انکاری ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکاری ہے جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کو اوپر سمجھنا اللہ کو قید کرنا ہے نعوذ باللہ جس نے مرزا صاحب کہتے ہیں نہ وحدد الوجود کا باطل عقیدہ رکھیں اور نہ آپ اس ایکسٹریم میں چلے جائیں کہ اس کو کہیں پر قید مان لیں نعوذ باللہ من ذالک یہ دراصل جہمیوں والا عقیدہ ہے میں آگے حوالے دینے والا ہوں مہتسین نے کہا یہ جہمیوں والا عقیدہ ہے امام دارمی رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ردو علا جہمیہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ جہمی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے وہ کہتے ہیں اللہ زمین میں بھی ہے وہ کہتے ہیں یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے قرآن و سنت اس بات کی سرسر نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں ہے اور جہمی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر ماننا یہ قید کرنا ہے یہ مرزا صاحب کا بلکل جہمی اوالا کیتا ہے جبکہ سلفی علماء جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلاند ہے اپنی مخلوق سے جدا ہے کوئی ایک سلفی عالم دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ بے ذاتی ہی بے ذاتی ہی جس طرح عرض پر مستوی ہے اسی طرح ہمارے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی صفتیں وہ لوگ کا انکار کر دیں کہ اگر اللہ کو بلاند مان لیا تو یہ اللہ کو قید کرنا ہے ایسا کوئی ایک سلفی عالم دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا تو سلفی علماء سے ہمارا جو اختلاف ہے ہم آگے دلائل سے بات کریں گے وہ تقریباً لفظی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلاند ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلاند آرش پر مستوی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے یہ اہل سنت کے بنیادی عقیدے کا بنیادی جزء ہے کہ با انم من خلقی میں آگے جب عبارات محدثین کی اہل سنت کی پڑھ کے سناؤں گا صحابہ سے لے کر پھر آگے آج کے دور تک تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ باہنم من خلقی ہی اللہ کو اپنی مخلوق سے جدہ سمجھنا یہ اہل سنت کی عقیدے کا بنیادی بنیادی جز ہے مرزا صاحب اس بنیادی جز کے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ اوپر ہی ہے اللہ بلند ہے تو یہ تو اللہ کو قید کرنا ہے نورباللہ یہ جہمیاں کا قیدہ ہے تو بہرحال مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجمالی عقیدہ ہے اللہ عرش پر مستوی جیسا کہ اس کی شان کو لائک ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کو لائک ہے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھتے یہ متشابہات ہیں اسی کی وجہ سے جہمیاں بھی گمراہ ہوئے اور اسی کی وجہ سے مجسمہ بھی گمراہ ہوئے ہمارا ایک اجمالی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں پڑھتے یہ متشابہات ہیں اور اسی کی وجہ سے جہمیہ بھی گمرا ہوئے اور اسی کی وجہ سے مجسمہ بھی گمرا ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں میزر صاحب کہ جہمیہ جو گمرا ہوئے ہیں وہی گمرا ہی تو آپ نے اپنا لی ہے جی اہل سنت کا منج یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں اور حدیث میں جو جو صفات آئی ہیں ان کو من وعن اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں بغیر اس کی کوئی تعویل بیان کیے اہل سنت کا منج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر جو جو صفات آئی ہیں ان کو من وعن اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں بغیر اس کی کوئی تعویل بیان کیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتِ معیت کی تعدیل کرنا کہ اس سے مراد علم ہے یہ اہلِ سنت کے منع سے نہراب ہے دیکھیں یہاں ارپا تو صاف ہو گئی کہ جو سلفی علماء سے ہمارا اختلاف ہے جیسا کہ آگے آئے گا وہ اختلاف تقریباً لفظی ہے وہ اصولی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس اصول پر ہم سب سلفی اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ سنت متفق ہیں صحابہ کے دور سے لے کر آج کے دور تک سارے کے سارے اہلِ سنت قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولند ہے اپنی محلوق سے جدا ہے جبکہ مرزا صاحب اس بات کو تنز کرتے ہیں اس پر بھوٹنگ کرتے ہیں اس کو بطور تانہ پیش کرتے ہیں اور میں آگے مرزا صاحب کے کلک چلاوں گا آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی مرزا صاحب نے کس طرح سے اہلِ سنت کے عقیدے سے مزاق اور ٹھٹا دیا تو کہتے ہیں کہ اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہنفی علماء ہیں انہوں نے بہدت الوجود کا قیدہ بنا لیا جبکہ جو سلفی علماء ہیں اہلِ حدیث انہوں نے بات یہاں تک پہنچا دی کہ اللہ تو ہے ہی اوپر اللہ تو ہے ہی اوپر اللہ تو اوپر ہی ہے یہاں نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ ایگزیجریشن ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ مبالغہ میزی ہے یا گمراہی ہے افرات و تفریر جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو کہتے ہیں دونوں طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں اللہ جیسا اس کی شان کے لائک عرش پر مستوی ہے اور جیسا اس کی شان کے لائک وہ ہماری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے اور آگے جو سب سے بڑی خطرناک بات انہوں نے کہی مرزا صاحب نے کہا کہ یہ بدتی ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو اس طرح اٹھایا ہے اور اس بڑے لیول پر ایک فتنہ کھڑا کر دی تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے ایک طرف جو ہنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے یہ مرجیہ کی طرف سے اور جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑھ گئے علم الکلام فی نفسی تو بہت اچھا علم ہے لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑھے وہ اس چیز پر آگے نہیں جی اللہ جو ہے وہ جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور پھر وہ اس طریقے سے اس کی تمثینیں بیان کرنے شروع کر دی کہ وہ معادت الوجود کا بات لکیت آگیا دوسری طرف سلفی ہیں جو اہل عدیس وہ اس کی رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی وہ کہتے جناب اتفتہ گالی نہ کرو اللہ ہے یوتے تو یہ دونوں ایسیجریشنز ہیں دونوں طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں اللہ تعالی جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں استواء معلوم کیفیت مجھول سوال کرنا بدد اب یہ بددی ہیں جنہوں نے ان مسئلوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک فتنہ گھڑا کر دیا ہے یعنی اللہ کے بارے میں یہ بتانا کہ اللہ عرش پر ہے اللہ بولند ہے اللہ زمین پر نہیں ہے یہ کہنا کہتے ہیں کہ یہ بدد ہے اور ایسے لوگ بددی ہیں مرزا صاحب آپ نے تو صحابہ اکرام پہلے بھی آپ کہتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ کو بددیتی کہتے تھے آج آپ نے خلقہ راشدین کو بھی بددیتی کہہ دیا آج آپ نے دوسرے صحابہ اکرام کو بھی اور اجماع ہے صحابہ اکرام کا تابعین کا تابعین کا احمیہ دی تو سارے اہل سنت کا ان کو آپ نے بددیتی کہہ دیا ہے حوالے میں آگے پڑھنے والا ہوں آپ ذرا انبیزار کریں